اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین طریقہ انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے سر کے اوپر ایک تلوار جو ہے بلٹکا دی ہے ایک بہت جاندار ریفرنس سپریم کورٹ میں آج جمع ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا کونٹنٹ ہے کس بنیاد کی اوپر طریقہ انصاف نائلی مانگ رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی اس کے اوپر بات کریں گے دو اور بڑی اہم خبریں ایک خبر مزید سپریم کورٹ سے ہے جس میں ایک استعداء کی گئی تھی سپریم کورٹ سے کہ عمران خان کی جو تقریریں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ ریمارکس سامنے آئے جسٹس اجازل ایسن کے لیکن پہلے بات کرتے ہیں طریقہ انصاف کا جو آج اعتجاج ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی خلاف بلکہ پورے الیکشن کمیشن کے خلاف اور اس میں سے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آج جب پریشر بڑا الیکشن کمیشن کے اوپر تو اب الیکشن کمیشن یہ بات کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے اس سے پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کچھ کیا الیکشن کمیشن نے لیکن آج جو طریقہ انصاف اعتجاج کر رہی ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑا اعتجاج ہے لیکن اس سے پہلے تمام اسلامباد کو اس کے خاص طور پر جو ریڈ زون ہے جہاں سپریم کورٹ کی امارت کے بلکل اپوزٹ الیکشن کمیشن کی امارت ہے ان تمام راستوں کو سیل کیا گیا ہے بہت مشکل پیش آ رہی ہے عام لوگ یا جنرلسٹ ایون اندر نہیں جا پا رہے اور ان کو ایک بہت بڑی بکلاہٹ ہے کہ طریقہ انصاف ایک بہت بڑا میسیو پروٹسک کرے گی الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر ہے یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اور آج عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے اس کو لے کر لیکن یہ سوال یہاں بہت زیادہ اہم ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو چودہ سیاسی جماعتوں نے بلکل اسی شارعہ کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے جا کر الیکشن کمیشن کے بلکل مین گیٹ کے اوپر احتجاج کیا تھا عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف اس وقت تو عمران خان نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا بڑی بڑی تقریری ہوئی تھی مولانا خود وہاں جا کے پہنچے تھے تمام سیاسی جماعتوں کی سینئر ترین قیادت وہاں تھی لوگ وہاں نہیں تھے ان کے ساتھ وہاں لوگ نہیں نکلے لیکن کسی رستے میں کوئی پابندی نہیں تھی اور آج ان کو بکلات اور اتنا خوف ہے کہ انہوں نے تمام راستوں کو بن کیا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ طریقہ انصاف بیڑ جائے گی اداروں کے ساتھ اور یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ لڑائی ہو جائے طریقہ انصاف کی اور پولیس کے کارکنوں کی لیکن اس کو بھی بہت ٹیکنیکلی عمران خان کی حکمت املی سے وہ ناکام ہوئے برحال وہ لڑائی تو اب نہیں ہو رہی لیکن احتجاج ضرور ہوگا عمران خان بھی اس سے خطاب کریں گے اور آج ہی تیرے کے انصاف نے ایک بہت سٹرونگ ریفرنس دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اس میں کیا کیا آقائقیں گیارہ صفات کی اوپر مشتمل یہ ریفرنس ہے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل باکستان کی جو سینئر ترین پانچ ججز ہوتے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور وہی فیصلہ کرتے ہیں اس سے پہلے جسٹس قاضی فائل جیسا کا کیس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفر ہوا تھا اور آج یہ جو ریفرنس گیا ہے اس میں بہت زیادہ الزامات آئیت کی ہیں تیرے کے انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ایک تو تیرے کے انصاف یہ کہتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں وہ بہت ساری قانونی نائلیوں کے مرتقب ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اپنی جو آئینی ذمہ داری ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے آدھا نہیں کر پا رہے ان کو عودے سے ہٹایا جائے جو سب سے خطرناک بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ریفرنس سے کچھ روز قبل اس جو فیصلہ ہے طریقہ انصاف کا سوری اس سے طریقہ انصاف کے خلاف فارن فرننگ کے فیصلے سے کچھ روز قبل چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ سے ملاقات ہوئے پی ڈی ایم کی قیادت کی اس ملاقات میں زور دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر کہ آپ فیصلہ جلدی جاری کریں اور اس سے پہلے کہ ایک بیک راؤنڈ ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں جب یہ ناکام ہوئے تھے پنجاب کے زمنی الیکشنز کے اندر تو انہوں نے ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تھی سکندر سلطان راجہ پر کہ آپ اس فیصلے کو جلدی جاری کریں آپ نے آٹھ سال ہو گئے اس فیصلے کو جاری نہیں کیا تو اس ملاقات کا کہا گیا اور پھر بتایا یہ گیا ہے کہ اس پی ڈی ایم کے جو نمائندے تھے ان کے وفد کے ملنے کے بعد سے یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے طریقہ انصاف کے خلاف یہ فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ دباؤ کے اوپر مبنی اور گزشتہ روزی عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پیرا جو ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر ڈالا گیا اور یہ سب تو ایک طرف یہ جو ریفرنس ہے اس کی گراؤنڈز بہت زیادہ سٹرونگز ہیں اور اس میں تقریباً آٹھ جب یہ اس کے اوپر دلائل ہوں گے تو آٹھ ان فیصلوں کا حوالہ بھی دیا جائے گا جو متنازہ فیصلے ہیں اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف طریقہ انصاف کے خلاف ابھی ریسنٹ پاس کے اندر دیا ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میرے خیال میں اس وقت جب جسٹس قاضی فائز اس ہے کہ اوپر ریفرنس دائر ہوا تھا تو بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کیا اب ان کو بند سے الگ کیا جائے کیسے سے الگ کیا جائے ان کے اوپر ریفرنس ہے تو میرے خیال میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف نہ صرف ریفرنس ہے بلکہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ایک بہت بڑی عوامی اجتماعات جو ہیں وہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو تو پھر ایک دم اپنے کام کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن اسی طرح آج ایک درخواست دائر ہوئی سپریم کورٹ کے اندر جس میں یہ استعداء کی گئی تھی کہ عمران خان سمیت جو طریقہ انصاف کی کچھ کا عادت ہے ان کے جو بیانات ہیں وہ بہت نفرت انگیز ہیں اور اس لیے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے ان کا اعتصاب ہونا چاہیے تو عدالت نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کن قوانین کا حوالہ دے رہے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسے بیانات جاری کیے کیا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے ان کا ظاہر ہے جو بیانات جاری ہوئے وہ بھی کسی ٹی وی چینل کے اوپر تو چلے ہوں گے اور آپ جن قوانین کی خلاف فرضی کا حوالہ دے رہے ہیں کیا اس سے متعلق آپ نے متعلقہ فورم سے کوئی رجوع کیا اور جس سے عجاز علیہ السن نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو کیوں سنے درخواست گزارنے کہا کہ عمران خان نے عالی عدلیہ کے اوپر بھی دباؤ ڈالا افواز کے حوالے سے بھی انہوں نے تذیق آمیز بیانات جاری کیے تو اس پہ جسٹس یایہ افریدی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہمارا مدہ یہ ہے کہ آئین کی عدالت کی توہین ہوئی ہوئی ہے تو اس پہ عدالت نے ان کو واضح کیا کہ دیکھیں عدالت کے پاس اختیار ہے آرٹیکل دو سو چار کے تحین عدالت کی کاروائی کا اختیار ہر وقت عدالت کے پاس موجود ہوتا ہے اور عدالت جہاں سمجھے گی توہینہ عدالت ہوئی ہے تو وہ اس کا نوٹس لیک سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کا کام تھا آپ نے عدالت کو آگاہ کر دیا تو آگے ہم اس کو دیکھیں گے تو اس پہ درخواست گزار نے کہا کہ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے لیکن اس پہ جسٹس اجازو لیسن نے جو بیانات دیئے وہ بڑے اہم تھے کہ آپ ان بیانات کی سیڈی لے کر آئیں ہم ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور میڈیا کے اوپر بھی ریپورٹ ہوئے ہوں گے وہ بیانات لیکن آج کل ویسے میڈیا پر ریپورٹنگ بھی کچھ ہی لوگ کر رہے ہیں ریپورٹنگ بھی آج کل بس کچھ ہی لوگ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو درخواست ہے اس کے قابل سماعت ہونے تک ہم دیکھتے ہیں اس کو ستمبر میں آگے چل کے اس وقت تک جو ہے وہ آپ جو سیڈی ہے جو بیانات ہیں جن کے اوپر آپ پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر وہ آپ ہمیں دیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے بارہل یہ ایک بہت بڑا سیٹ پیک ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کی آواز کو بند کر دیا جائی ہے ان کے اوپر پابندی لگ جائے کسی طرح سے اس میں ان کو بہت بڑی ناکامی ہوئی آج کہ عدالت بلکل اس موڈ میں نہیں ہے لیکن یہ جو ریفرنس ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ دباؤ بھی ہوگا عدالت کے اوپر دباؤ سے مراد یہ کہ بہت زیادہ پبلک اس چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر مطمئن نہیں ہے تو یہ ایک دباؤ ہوگا کہ ظاہر ہے عوام اگر اس ایک بڑے ادارے کی سربراہ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے اور جس کے ہاتھ میں اگلے الیکشن ہے تو اس لیے اس کو یہ جو ریفرنس ہے اس غالب گمانی ہے کہ اس کو بہت سپیڈی ٹرائل کے اوپر سنا جائے گا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا فیز